موسیقی نا کوئی طاقت نا کوئی ادعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلیب آزاد ہیں تیرے نوستکار بول کلیب آزاد ہیں تیرے میں آپسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا پردھان منتری نریندر موڈی کی چاپلوسی سے امرت کال آئے گا ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دوستو یہ تصویر دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرہ منتری آمیت شاہ کے بیٹے جائشا جو کی بی سی سی آئی میں بورڈ آف کرکٹ کنٹرول آف انڈیا میں ایک اہم پد پر ہیں وہ پردھان منتری نریندر موڈی کو نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم میں انہی کی تصویر بھیٹ کر رہے ہیں پورے سکرینز پر دیکھیں میرے درشک جو اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں میں آپسے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو اس تصویر میں کچھ غلط نہیں دکھائی دیتا ہے یعنی کی پردھان منتری نریندر موڈی کو انہی کے نام پر بنے سٹیڈیم پر انہی کی تصویر دی جا رہی ہے اور دے کون رہا ہے وہ ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے پرممتر اس دیش کے گرہ منتری کے بیٹے جائشا میں آپسے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اہم برمہاسمی میں میں اور میں اس کا بھاوہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دکھائی دے رہا ہے میں آپسے سوال پوچھنا چاہتا ہوں دوستو اب یہ ویڈیو دیکھئے جو آپ کے سکریلز پر چل رہا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور بھارت اور آسٹریلیا کے پردھان منتری ایک رتھ پر بیٹھ کر وہاں پر یہ وکٹری لپ لے رہے ہیں میں آپسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا اپنی راجنیتی کرنے کے لیے یہ منچ دکھائی دے رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی یا بھارتی جانتا پارٹی کو کرکٹ کے سٹیڈیم میں رتھ میں بیٹھ کر آپ اس طرح سے گھومیں گے میں آپسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کرکٹ کہاں ہے بتائیے کہاں ہے کرکٹ اور بات یہاں نہیں رکھتی یاد کیجئے دوستو ناشنل گیمز ہوا تھا وہ بھی گجرات میں ہوا تھا یاد ہے آپ کو گجرات کے چناؤوں سے ٹھیک پہلے اس وقت بھی جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے باقاعدہ سٹیڈیم کے اندر ناشنل گیمز جہاں ہو رہے تھے وہاں پر روڈ شو کیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سمبودھن میں یہ تک کہا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو عام گجراتی کو ماف کر دینا یعنی کہ اس منچ کا استعمال بھی راجنیتی کے لیے کیا گیا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ تمام چیزیں آپ کو سامان نے دکھائی دیتی ہیں پھر سے یہ ویڈیو دیکھئے دوستو پھر سے یہ تصویر دیکھئے ایک رت پر سوار ہو کر پردھان منتری ناریندر موڈی آسٹریلیا کے پردھان منتری کے ساتھ جو ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں پھر سے اس تصویر کو دیکھئے جائشہ کس طرح سے ایک فوٹو بھیٹ کر رہے ہیں دیش کے پردھان منتری ناریندر موڈی کو وہ فوٹو جو سردار واللہ بھائی کی فوٹو نہیں ہے مہاتمہ گاندی کی بھی فوٹو نہیں ہے شامہ پرساد مکرجی کی بھی فوٹو نہیں ہے ان کی اپنی فوٹو ہے وہ کونسی فلم تھی دوستو اور اس فلم کا کونسا گانا تھا کسی اور کی مجھ کو ضرورت کیا میں تو خود سے پیار جاتا ہوں What's my name What's my name دوستو یہ اپنے آپ میں بہت ہی عجیب و غریب ہے دوستو اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا ایک سوست لوگترنت کے یہ لکشن ہوتے ہیں کیا اور بات یہاں نہیں رکھتی اب اس تصویر کو دیکھئے اس تصویر میں آپ دیکھئے انڈیا ٹوڈے کے مطابق راشتپتی دراؤپدی مرمو دیش کی جنتہ کو خولی کی مبارک بات دے رہے ہیں مگر اس تصویر میں فوٹو کس کی ہے اس تصویر میں فوٹو ہے اور خبر کیا کہہ رہی ہے راشتپتی دراؤپدی مرمو دیش کو ہولی کی مبارک بات دے رہی ہیں ان کی تصویر غائب ہے پردھان منطری ناریدر موڈی کی فوٹو ہے یاد کیجئے گا دوستو جب رام مندر کا شلان نیاز ہوا تھا اس وقت جو پورا پرچار چل رہا تھا میں نہیں بھولا ہوں وہ فوٹو جس میں پردھان منطری رام للا کا ہاتھ پکڑ کے مندر کی طرف جا رہے تھے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے راجنیتہ اتنے مہان ہیں اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب وہ ہم سب کے شردھے بھگوان رام کا ہاتھ پکڑ کے انہیں مندر کی طرف لے جا سکتے ہیں فیصلہ تو سپریم کورٹ کا تھا نا اور جن چیف جسٹس رنجن گوگوی نے وہ فیصلہ سنایا تھا ان کے ریٹائر ہونے کی بعد انہیں ترنت راجسہ بھا بھیج دیا گیا تھا تو فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا مگر نارے کیا لگائے جاتے ہیں کہ جو رام للا کو لے کر آئے ہیں انہیں ہم لے کر آئیں گے یعنی کی اب بھارتی جنتہ پارٹی کی پردھان منتری ناریندر مودی کی اتنی بڑی حیثیت ہو گئی ہے کہ اب وہ رام للا کو لے سکتے ہیں بھول جائیے کہ اس راجنیتی کی ذریعے کس طرح سے وپکش کو کچھلا جا رہا ہے وپکش کو بدنام کیا جا رہا ہے ان پر نشانہ ساتھا جاتا ہے یہ جو راجنیتی ہے اہم برمہاسمی والی راجنیتی اس راجنیتی کے تحت ہماری دھارمک ماندتاؤں کو کچھلا جا رہا ہے ہماری جو سانسکرتک سوچ ہے پرانی سانسکرتک سوچ اسے درکنار کیا جا رہا ہے اسے دفن کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ ووٹس حاصل کر سکے مجھے آپ سمجھانے کا پریاست کریں کہ کسی بھی صورت میں اسے آپ صحیح کیسے مان سکتے ہیں جب وپکش کےک نیتا راحل گاندھی لندن میں بیٹھ کے کیمبرج میں بیٹھ کے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھارت کے اندر لوگتانتر نہیں ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا دباو میں نیائی پالکہ دباو میں چناو آیوک دباو میں تب ہم یہ کہتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی یہ کہتی ہے کہ راحل گاندھی ویدیشی زمین پر جا کے دیش کا اپمان کر رہے ہیں مگر جو ابھی ابھی میں نے آپ کو مثال دکھائی کیا وہ لوگتانتر کا سممان ہے بتائیے کیا وہ بھارت کا سممان ہے کیا بھارت کی پہچان اب ایک ویکتی تک سیمت رہ گئی ہے کیونکہ جب ڈیکے بروا آپات کال کے دوران یا اسی کی آسپاس کے گھٹنا کرم میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا is انڈرا انڈرا is انڈیا تب ہم اس کی سب آلوشنا کرتے ہیں کانگریز بھی اسے جائز نہیں ڈھہرا سکتی مگر یہاں جو ہو رہا ہے نا دوستوں اس سے کئی میل زیادہ ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہے میں نے آپ کو نیشنل گیمز کی مثال دی میں نے آپ کو آج جو کرکٹ کے نام پر ہو رہا ہے اس کی مثال دی اب جو میں آپ کو مثال دینے والا ہوں نا جو آپ میں سے کئی لوگ دیکھ چکے ہوں گے مگر وہ واقعی شرمناک مثال ہے ایک ایک کر کے وہ مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے سب سے پہلے دیکھئے دوستوں کیا پردھان منتری موڈی جتائیں گے ورلڈ کپ اور ہوا کہا تھا دوستوں اس ورلڈ کپ میں بھارت ہار گیا تھا مگر پرچار کیا چلایا گیا تھا کہ پردھان منتری جتائیں گے ورلڈ کپ اب سوچئے دوستوں اگر وہ ورلڈ کپ بھارت جیت جاتا اور اس کے پورے امکان دکھائی دے رہتے پورے چانسز دکھائی دے رہتے تب یہ نیوز چینلز کس طرح کا پراؤپگینڈا پردھان منتری ناریندری موڈی کے پکشمل چلاتے یہ بات الگ ہے کہ جب سے جب سے موڈی سرکار آئی ہے بھارت ایک بھی ورلڈ کپ نہیں جیتا ہے میڈیا آپ کو یہ خبر نہیں بتائے گا کیوں نہیں بتائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب اگلی خبر میں ہے یا اگلے سکرین شورٹ میں جو آپ کے سکرینز پر ہے انڈیا کے پاپا شاٹو کاریتہ کی تمام حدوں کو انہوں نے کس طرح سے پار کیا ہے آگے دیکھئے موڈی اب جھوڑیں گے نہیں مہا بھارت پاکستان مانگے موڈی جیسا لیڈر ایک طرف تو پارٹی کی نیتا گریراز سنگھ کہتے ہیں کہ اگر پردھان منتری ناریندر موڈی کی آلوش نہ کرنا ہے تو پاکستان چلے جاؤ اب یہ پردھان منتری موڈی کو ہی پاکستان کا لیڈر منا رہے ہیں اتنا کنفیو جائے کہے گا یو بھائیہ کائے اتنا نربھسانہ کائے اتنا کنفیو جن آگے دیکھئے دوستو یہ لوگ تنتر ہے پردھان منتری موڈی نے دیا جیت کا منتر اب برسے گا سونا ہی سونا پردھان منتری موڈی نے دیا جیت کا منتر یعنی کی کھلاریوں کی مہنت کچھ نہیں ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے جیت کا منتر دیا تب ہی جا کر ہم جیتے آگے دیکھئے موڈی وشگرو سیاست شروع موڈی منتر سے مٹے کا کرونا دبنے کی ضرورت نہیں ہے نیرچ کو پردھان منتری موڈی نے دیا جیت کا منتر کوئی نہیں ہے ٹکر میں اور سامنے کون کون ہے پاکستان کے پردھان منتری روس کے راشتپتی چین کے راشتپتی امریکہ کے راشتپتی موڈی کا دم باقی بے دم موڈی نے پچھلی بار بچا لیا اب کون بچائے گا حقیقت کیا ہے موڈی کا فیصلہ مانیں گے پوتین بائیڈن واکسین گرو چاند پر ہوگا موڈی موڈی صاحب اس کو دیکھیں چاند پر ہوگا موڈی موڈی منگل گرہ پر بھارت اپنی موجودگی درش کراتا ہے تو اس کا کریڈٹ موڈی جی کو چاند پر بھی موڈی موڈی یہ جو تمام مثال میں آپ کو دے رہا ہونا یہ ہے ایک بیمار لوگتنطر کے لکشن جب ہم ایک ویکتی کے رتبے کو ان کی حیثیت کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں لگتا ہے یاد کیجئے دوستوں جب راہول گاندھی نے لندن میں جاکے کیمبرج میں جاکر پردھان منطری ناریندر موڈی رسس سے سوال کیے تھے تو یاد کیجئے کس طرح سے میڈیا نے ان پر حملہ کیا تھا اس کی کچھ مثالیں آپ کی سکرینز پر دیکھئے دیکھیں اس طرح کا پروگرامنگ چلائی گئی تھی راہول گاندھی کے خلاف انہیں دیشدروہی بتایا گیا تھا نفرتی بتایا گیا تھا یہاں تک کی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتاؤں نے اور میڈیا نے جھوٹ بھی کہا تھا مثلا آج تک میں یہ بتایا گیا تھا کہ راہول گاندھی نے ویدیشی دیشوں سے بھارت میں دخل کی بات کی تھی یہی بات بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا روی شنکہ پرساد نے کہی تھی جو جھوٹ تھا کیونکہ راہول گاندھی نے اپنے بیان میں صاف طور پر کہا تھا کیا کہا تھا سوہ آلیا یہاں پارٹی کری واک یہ زید گئی کرتی شکری فڈی شاک gleichen آخر واگ کے چین تک راہل گانتھی نے کہا تھا جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ یورپ دخل دے یورپی لوگ دخل دے ہیں تو انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا انترک معاملہ ہے ہم اسے خود سلجائیں گے کسی کے دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھے راہل گانتھی کی شمد مگر یہ میڈیا جھوٹ چلاتا ہے ویپکش کے نتاؤں کے خلاف وہ بات یہاں نہیں رکھتی آگے دیکھیں ساہ ایک سے ایک نگینے پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے پردھان منتری موڈی بنے باہو بلی پردھان منتری موڈی کا باہو بلی اوتار باہو بلی بن جاتے ہیں کبھی پتھان بن جاتے ہیں کبھی جوان بن جائیں گے ایسے شارک خان کی تین فلمیں آ رہی ہیں ایک تو آ چکی ہے پتھان دوسری جوان اور تیسری ڈنکی بھی آنے والی ہے آگے دیکھیں ساہب دیش ہولی کھیل رہا تھا موڈی کیا کر رہے تھی آپ کو اس مانسکتہ کے پیچھے کی راجنیتی کو سمجھنا ہے یہ کوئی صرف ڈر نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بہت چطر راجنیتی ہے کہ ہر لمحے میں ہر مددے میں کہیں نہ کہیں پردھان منطری نریندر موڈی کی موجودگی درج ہو اور سمانان تر طور پر وپخش کے نیتاؤں پر نشانہ ساتھ آ جائے جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اور جب چناؤ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی نیتا کے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا اس کے پیچھے یہی سوچ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ دو چیزیں الگاتار سمانان تر چلتی ہیں دوستو پردھان منطری نریندر موڈی کا مہمہ منڈن انہیں خدا کے طور پر بتانا انہیں ایشور طلے بتا دینا اور دوسری طرف وپخش کے جو تمام نیتا ہیں چاہے وہ ممتہ بینر جی ہوں راحل گاندھی ہوں اکھیلیش یادب ہوں سب ہی کو پدنام کرنا دیشدروہی بتانا نفرتی بتانا یہی تو سارا کھیل ہے ایسے میں مقابلہ برابری کا کیسے ہو سکتا ہے مطروں مقابلہ برابری کا بلکل بھی نہیں ہے اور یہ لوگتنطر کے لیے ایک دربھاگے کی بات ہے اب اسار شرما کو دیجے اجازت نمسکار